سال دوہزار اٹھارہ کی ویدائی اور دوہزار انیس کے سواگت کے لیے پہاڑوں کی رانی کوسانی پوری طرح تیار ہے نئے سال کا جشن منانی کے لیے یہاں دیش ویدیش سے بڑی سنگھا میں سیلانی پہنچے ہیں پرٹکوں کی آمد سے نگر میں چہل پہل بھی بڑھنے لگی ہے نئے سال کی سواگت کے لیے کوسانی میں پرٹکوں کی آمد سے خاصی رونک دیکھنے کو مل رہی ہے کوسانی کی زارتر ہوتیل، لوج اور ڈاک بنگلی پرٹکوں سے فل ہیں اناشکتی آشرم کے درشن کر پرٹکی وہاں سے ہمالے کا دیدار کر منتر مگد ہو رہے ہیں ان دنوں پرٹک سبح ہمالے کی لمبی شرنکھلا پر پڑھ رہی سورج کی سنہری کرن اور شام کو سریعاست کی لالیمہ کے خوبصورت نظارے کو ٹک ٹکی لگا کر نہار رہے ہیں اور یہاں کے شانت واتورن میں وہ سکون محسوس کر رہے ہیں ہمالے کو پاس سے نہار رہے پرٹک ہمالے کی فوٹوگریفی کرنے کے ساتھ ہی سیلفی بھی لے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پرٹک بیجنات مندر کے درشن کو بھی جا رہے ہیں ہم لوگ آئی ٹی کھڑک پرٹک پششمگال کے پاس ہے اور ادھر سے ہم لوگ گھومنے آئے ہیں در کاؤسانی میں کیسا لگا کاؤسانی بہتی بڑیہ لگا اور بڑی شانتی ملی ادھر بڑی اچھی جگہ ہے بھی گھر بار جاتا نہیں ہے اور ایک دو پولوشن ایک دم بہتی نہیں کے برابر ہے ابھی گاندھی آشرم آئے ہیں ہم لوگ بہت اچھا لگ رہا ہے گھوم کے یہاں کا ویو بہت بڑیہ ہے اور ہمالے کا بلکل بہت اچھے سے درشن ہو رہے ہیں یہاں سے دیکھتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہم کو گورت لبھے کی انا شکتی آشرم کو گاندھی آشرم کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا نرمان مہاتمہ گاندھی کے سممان میں کیا گیا تھا 1929 میں راشت پیتہ مہاتمہ گاندھی پوسانی میں اس آشرم میں دو ہفتے تک رکے تھے اور انہوں نے یہاں انا شکتی یوک کی پرستاونا بھی لکھی پنجاب کیسٹی ٹی وی کے لئے باگیشور سے جگدیش اپاد ہے کے رپورٹ